ہمارے ہمارا ٹاپک مگنیٹک سٹوری ڈیوائسیز ہے ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ہارڈ ڈسک کو ڈسکس کیا تھا آج کے لیکچر کے اندر ہم فلاپی ڈسک اور یا ہم اس کو ڈسک ایٹی بھی کہتے ہیں اور ہم مگنیٹک ٹیپ کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاپی ڈسک کیا ہوتی ہے بسکری جو فلاپی ڈسک ہے وہ ہمارے پاس ایک سمال پرمنٹ سٹوریج میڈیا ہے اس کو ہم ریموویبل سٹوریج میڈیا بھی کہتے ہیں لاسٹ ٹیم جب ہم ہارڈ ڈسک کو ڈسکس کر رہے تھے تو اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہارڈ ڈسک کو ہم فکس ڈسک بھی کہتے ہوتے ہیں اس کو ہم فکس ڈسک اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ آپ کے کمیٹر سسٹم کا ایک پرمنٹ پار تھا جبکہ آپ کے پاس جو فلاپی ڈسک ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس ایزا ریموویبل سٹوریج میڈیا بھی کہتے ہیں اور اس کو ہم پورٹیبل بھی کہتے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس نون والیٹائل میمری نون والیٹائل سٹوریج کہلاتی ہے مینز کہ چاہے آپ کا کمیٹر سسٹم سویچ آن ہو سویچ آف ہو جو ڈیٹا آپ نے فلاپی ڈسک کے اندر سٹور کیا ہوتا ہے سیو کیا ہوتا ہے وہ پرمنٹی اس کے اندر موجود رہتا ہے جب تک یوزر خود جو ہے اس کو وہاں سے ڈیٹ نہ کر دے تو جو فلاپی ڈسک ہے اس کو انیشلی 1967 کے اندر انوینٹ کیا گیا تھا آئی بی ایم کے اندر ایلن شوگرٹ نے جو ہے اس کو انوینٹ کیا تھا بسیکلی ٹیم کے اندر جو ہے اس کو لیڈ کر رہے تھے ایلن شوگرٹ 1967 کے اندر آئی بی ایم کے اندر جو کہ اس ٹائم سے لے کر اب تک جو ایک لیڈنگ کمیوٹر مینیفیکسٹر کمپنی ہے انہوں نے اس کو انوینٹ کیا تھا تو جو سب سے پہلے فلاپی ڈسک جو انٹروڈیوز ہوئی تھی اس کا سائز جو تھا وہ آٹھ انچ ہے ٹھیک ہے آٹھ انچ جو ہے یہ زیادہ سائز ہے آج کل جو ہمارے پاس جو فلاپی ڈسک آویلیبل ہے ان کا سائز جو ہے وہ ایس کمپیرٹو 1967 جو فلاپی ڈسک اس ٹائم انٹروڈیوز روائی گئے تھی اس میں سے پاس جو ہے وہ ہاف سے بھی کام ہے آج کل جو ہمارے پاس موڈرن جو فلاپی ڈسک ہے اس کا سائز جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 3.5 انچ ہوتا ہے تو فلاپی ڈسک جو ہے وہ آپ کے سامنے جہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے آپ سٹرکچر دیکھ سکتے ہیں اس کی سٹرکچر جو ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے ٹھیک ہے عام طور پر جو آپ آج کل جو ویو کرتے ہیں وہ آپ سیڈی کو ویو کرتے ہیں اس کی کمپس �ر کے اندر اور اس کی سٹرکچر کے اندر تھوڑا ڈیفرنس ہے جو فلاپی ڈسک ہے سے اس کو اس pale پلاسک کیا جاتا ہے پلاسٹک جیکٹ کے اندر اس کو آج کسخت میں استعالی اس ڈیفرنٹر بتایا آپ کو کہ 1967 کے اندر floppy disk کو introduce کروایا گیا اس کے بعد اس کے اوپر کام ہوا کام ہوترا 1980s کے اندر اس کے اوپر مزید کام کیا گیا اس کے read اور write جو heads ہیں اس کو improve کیا گیا اور اس کے علاوہ جو اس کے جو recording کا mechanism تھا اس کو first time جو ہے وہ introduce کروایا گیا تو بسیکلی جیسے میں نے start میں بتایا کہ یہ ہمارے پاس floppy disk جو ہے magnetic جو ہے وہ storage media بھی کہلاتے ہیں تو hard disk کو بھی ہم نے discuss کیا تھا جب بھی data جو ہے وہاں پہ store کیا جاتا تھا read write کا mechanism جو ہوتا تھا وہ سارے magnetic material کے اوپر ہوتا تھا جو ہمارے پاس اس کے اندر platters use ہوتے تھے وہ magnetic coat ہوتے تھے کیونکہ تو floppy disk کے اندر بھی جب بھی data ہم store کرتے ہوتے ہیں تو بسیکلی magnetic material کے اوپر ہی جو ہے وہ data store ہوتا ہے تو جو floppy disk ہے اس کی both sides کے اوپر جو ہے وہ data store ہوتا ہے both sides کے اوپر data کو store کیا جا سکتا ہوتا ہے تو جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس floppy disk ہوتی ہے اس کا size جو ہے وہ 3.5 inch ہے اور اس کے اندر جو ہم data store کرتے ہیں وہ ہمارے پاس 1.44 MB data کی capacity جو ہے وہ آج کل floppy disk کے اندر ہے ٹھیک ہے تو جیسے میں نے start میں بتایا تھا کہ یہ بسیکلی ہمارے پاس small amount of data کو جو ہے وہ permanently store کرتی ہے تو جیسا ہم نے hard disk کے اندر اس کی structure کو discuss کیا تھا ہم نے اس کے اندر دیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو hard disk ہے اس کے جو platters تھے اس کو different tracks کے اندر اور sector کے اندر divide کیا جاتا تھا تو ہمارے پاس floppy disk جس کے اندر جو ہے یہ بھی magnetic material coat ہوتی ہے basically ہمارے پاس یہ بھی plastic disk ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر magnetic material جو ہے جڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے number of tracks ہوتے ہیں اور number of sectors ہوتے ہیں جو ہمارے پاس جو most common floppy disk 3.5 inch کی floppy disk ہے اس کے اندر most approximately جو ہے وہ 80 tracks ہوتے ہیں اور جو ہمارے پاس hard disk use ہوتی تھی اس time اس کے اندر دو heads use ہوتے تھے جبکہ جو ہمارے پاس floppy disk ہے اس کے اندر تین heads use ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو enclose کیا جاتا ہے plastic envelope کے اندر میں نے start میں بتایا آپ کو کہ کیونکہ یہ sensitive ہے small device ہے 3.5 inch اس کا total جو ہے اس کا size ہے تو اس کو enclose کیا جاتا ہے plastic jacket کے اندر تاکہ اس کو protect کیا جا سکے ڈیمج ہونے سے بجایا جا سکے تو جیسا ہمارے پاس پہلے ہمارے ہار ڈسک کے اندر دیکھا تھا کہ ہمارے ڈیٹا جو ہے وہ sectors کے اندر جو ہے سٹور ہوتا تھا تو جہاں بھی ہم بھی ڈیٹا سٹور کرتے ہیں floppy disk کے اندر floppy disk کے اندر بھی تو ہمارا ڈیٹا ہے وہ ڈیفرنٹ ٹیکس کے اندر اور ڈیفرنٹ sectors کے اندر جو ہے ہم floppy disk کے اندر ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں بٹ یہاں پہ جو ڈیٹا کی capacity ہے جو story کی capacity ہے جو amount ہے ڈیٹا کی وہ just ہمارے پاس 1.44 جو ہے وہ میگا بائٹ ڈیٹا ہم just floppy disk کے اندر store کر سکتے ہوتے ہیں تو mostly کیونکہ اس کی size capacity جو ہے وہ بہت کام ہے تو mostly اس کے اندر ہم just جو ہے جو word processing کی فائلز ہیں یا سپیٹر شیٹس ہیں ایکسلس کی فائلز ہیں یا کوئی چھوٹے software installation ہے اس کیلئے ہم mostly اس کو use کرتے ہیں یا جو small جو backup ہے small backup کیلئے small amount of data جو آپ کا important data ہے جیسے آپ کے پاس کو pictures ہیں personal pictures ہیں personal important data ہے personal files ہیں آپ اس کو mostly use کرتے ہوتے ہیں جو small amount of data ہے اس کو store کرنے کے لئے otherwise کیونکہ اس کی جیسے capacity بہت کام ہے تو آپ اس کے اندر بعض افعہ یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی projects کے related جو ہیں وہ different important projects ہوتے ہیں person جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ store کر لیتے ہیں یا different documents ہوتے ہیں different appointments جو ہیں record ہوتا ہے یا small amount of asset ہوتا ہے important files ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے floppy disk کے اندر store کی جا سکتے ہیں تو لیکن جو floppy disk ہے جیسے میں 9067 کندرس کو introduce اس کا capacity کام تھی کام capacity تھی sensitive تھی jacket point envelope کو جو ہے اس کو use کرنا پڑتا تھا تو جو leading manufacturer computer companies ہیں انہوں نے 2004 سے آج کل جتنے بھی ہمارے پاس laptop system آتی ہیں یا ہمارے پاس جتنے بھی laptop system آتی ہیں mostly آج کل جو ہیں اس کے اندر floppy disk کی جو drive ہے وہ آج کل نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو جب آپ 2004 سے پہلے اگر آپ دیکھیں جتنے بھی ہمارے پاس desktop system ہوتے تھے یا اس time کے بنے ہوئے desktop system جو ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہیں بہت سارے بھی system آج بھی ہمارے پاس ایسے ہیں جس کے اندر floppy disk drive جو ہے وہ موجود ہوتی ہے but 2004 کے بعد mostly جو manufacture companies ہیں ساری نہیں mostly manufacture companies انہیں جو floppy disk drive تھی وہ لگانا system کے اندر چھوڑ دی تھی but still آج بھی ہمارے پاس جو ہیں floppy disk drive جو ہیں وہ کچھ systems کے اندر available ہے اور اس کے علاوہ جو floppy disks ہیں وہ بھی آج ہمارے پاس add on item کے طور پر جو ہیں اب بھی still جو ہیں ہمارے پاس available ہے اور still جو ہیں وہ ایک reliable storage media جو important files ہیں اس کے حوالے سے اس کو consider کیا جاتا ہوتا ہے تو اس کے components ہیں parts ہیں floppy disk کے تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس read ride heads ہیں حقیق ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس کے تین heads ہوتی ہیں hard disk کے اندر ہمارے پاس دو heads ہوتے تھے جبکہ ہمارے پاس جو floppy disk ہے اس کے اندر 3 heads ہوتی ہیں ان کا کام کیا ہے ان کا کام جو ہیں جس نے بھی ہمارے read اور write operations ہیں وہ سارے read write heads جو ہیں وہ کرتے ہیں جو بھی data آپ کیونکہ اس کے اندر بھی data جو ہے وہ magnetic material کو پر store کرتے ہیں different tracks کے اندر store کرتے ہیں different sectors کے اندر اس کے اندر بھی data جو ہے وہ store کیا جاتا ہے save کیا جاتا ہے تو floppy disk کے اندر بھی جو ہیں جو 3 read write heads ہیں ان کا کام بھی جو ہے وہ data کو read کرنا اور write سے related operations جتنے بھی ہیں وہ floppy disk کے اندر read write heads کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو second part ہے وہ drive motor ہے drive motor کا کام ہے basically spin کرنا floppy disk کو جیسے platters کو جو ہے وہ spender motor جو ہے اس کو spin کرتی ہوتی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے last lecture کے اندر پڑھاتا جو spender motor ہے وہ platters کو spin کرتی تھی جبکہ آپ کے پاس جو drive motor ہے وہ floppy disk کو spin کرتی ہے ٹھیک ہے spin کرتی ہے move کرتی ہے یہاں پہ جو اس کا movement ہے round per minute ہے RPM ہے جو ہمارے پاس floppy disk کا وہ ہے 300 RPM 300 جو ہے وہ round per minute drive motor basically floppy disk کو جو ہے وہ spin کرتی ہے اور ڈیٹا جو ہے جو read اور write heads ہیں وہاں سے ڈیٹا کو جو ہے وہ touch کرتے ہیں وہاں پہ ڈسک کو اور وہاں سے ڈیٹا کو read اور write کرتے ہیں تو جو floppy disk ہے اس کو move کرنے کا جو کام ہے spin کرنے کا کام جو ہے وہ drive motor کرتی ہے اس کے بعد جو اس کے اندر آتی ہے وہ spender motor ہے chaper motor جو ہے وہ basically use ہوتی ہے جو ہمارے پاس read write heads ہیں proper location ہے انہوں نے track سے کیونکہ basically read write heads کا کام ہے ان کا یہ کام ہے کہ انہیں جو proper sector ہے proper جو اس کا track ہے track کے اندر جو different sector ہیں وہاں سے انہیں ڈیٹا کو read اور write کرنا ہوتا ہے تو جیسے ہم نے last time heart اس کے اندر پڑا تھا جو arm سے وہ basically وہاں پہ read write heads کو جو ہے وہ سپورٹ پروائیڈ کرتے ہوتے تھے اس کے علاوہ ہمیں equator اس کے اندر دیکھا تھا arm دیکھے تھے equator اور arm دونوں جو ہیں basically read write heads کو وہاں پہ support پروائیڈ کر دیتا ہے floppy disk کے اندر جو ہمارے پاس stepper motor ہے وہ basically use ہوتی ہے جب آپ نے کسی particular جو آپ کے پاس track ہے جو ہمارے پاس floppy disk کے اوپاس proper track ہے اس کے اندر سیکٹر ہے وہاں سے ڈیٹا کو جب read کرنا ہوتا تھا جو write کرنا ہوتا تھا so stepper motor جو ہے وہ basically وہاں پہ جو floppy disk کے اندر جو write heads ہیں اس کو وہاں پہ proper position کے اندر جو ہے وہاں پہ set کرنے کے کام ہوتی تھی اس کے علاوہ ہمارے پاس جو fourth part ہے اس کے اندر وہ mechanical frame ہے جو ہم نے start میں بھی discuss کیا تھا basically یہ ہمارے پاس ایک envelope ہے اس envelope کے اندر جو ہمارے پاس کیونکہ ہم نے ابھی start کے اندر بھی بتایا تھا اس کا size یہ ہے وہ 2.5 inch ہوتا ہے تو جو ہمارے پاس floppy disk کا اس کو enclosed کیا جاتا ہے ایک protect کیا جاتا ہے ایک ٹھوٹے سے envelope کے اندر plastic envelope کے اندر تو mechanical frame جو ہے وہ basically جو ہے وہ support کرتے ہیں protect کرتے ہیں ڈسکیٹی کو اور unlock کرتے ہیں read read heads کو کہ وہ touch کرے اس کی surface کو اور وہاں سے ڈیٹا کو read or ride کیا جا سکے but جو وہاں پہ جو آپ کے پاس ڈسکیٹی ہوتی ہے floppy disk ہوتی ہے اس envelope کے اندر وہاں پہ protected ہوتی ہے تو کیونکہ وہ envelope کے اندر enclosed ہوتی ہے data کیسے read ہوتا ہے کیسے write ہوتا ہے external button ہوتا ہے جو allow کرتا ہے کہ ڈسکیٹی جو ہے اس کو وہاں سے eject کیا جا سکے تو overall otherwise وہ enclosed ہوتی ہے اس plastic jacket کے اندر جو آپ کے پاس floppy disk ہے جب بھی آپ نے اس کو open کرنا ہوتا ہے جب بھی اس کو چلانا ہوتا ہے ایکسرنل button ہوتا ہے جسے آپ ڈسکیٹی کو جو ہے وہاں سے eject کر سکتے ہیں تو یہاں تک تھا ہمارے پاس floppy disk ہم نے discuss کیا ہمارے پاس total 3 جو ہیں وہ magnetic story devices تھے ہر ڈسک کو ہم نے last lecture کے اندر جو ہے previous lecture جو ہمارے پاس تھا اس کے اندر ہم نے اس کو discuss کیا تھا تو ہمارے پاس آج جو ہے ہم نے basically 2 devices کو discuss کرنا تھا ہم نے floppy disk کو discuss کیا ہے اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس next جو ہے وہ ہمارے پاس ہے magnetic tape magnetic tape آپ کے پاس permanent storage media آپ اس کو portable storage میڈیا بھی کہتے ہیں یہ آپ کے پاس non-volatile storage کیا لاتی ہے اس کے اندر ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ permanently store رہتا ہے چاہے آپ کا سسٹم جو ہے وہ switch off بھی ہے یا آپ جس device کی اوپر آپ اس کو چلا رہے ہیں چاہے وہ آپ کے پاس بند ہے لیکن اس کے بعد وجود جو ڈیٹا ہے وہ اس کا store رہتا ہے تو آپ کو اس کی جو پکچر ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس کیسٹ ہے بیسیکلیز جو mostly approximately سب نے اس کو یوز کیا ہوا ہے یا یوز ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو بہت عرصہ یہ چلتی رہی آج کل جو ہے آپ کو بہت کام نظر آتی ہے اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا رہا جو ہمارے پاس جتنے بھی ہماری جو music industry تھی یا different scholars جب بھی انہیں recording کرنی ہوتی تھی تو موسٹی جو ہے وہ magnetic tape کو ہی یوز کرتے تھی یہ بہت reliable جو ہے وہ storage میڈیا تھا بہت لمبے عرصے تک یوز ہوتا رہا تو جیسا ہم ابھی پڑ رہتے ہیں ہمارے پاس ہم basicly magnetic storage کو جو ہے وہ ڈسکس کر رہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کو جیسے یہاں پر دو reel نظر آ رہی ہیں اس کے اوپر ایک پٹی چڑی ہوئی ہے جس کو ہم ribbon کہتے ہوتے ہیں یہ basicly ribbon جو ہے ڈیٹا جب بھی store ہوتا تھا تو اس کے اوپر store ہوتا تھا basicly اس کے اوپر magnetic material جو ہے وہ quote ہوتا تھا اس کے اوپر magnetic material جو ہے وہ چڑھا ہوتا تھا تو جب بھی ڈیٹا کو store کرنا ہوتا تھا وہ سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ اس ریبر پٹی کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹا store ہوتا تھا جو کہ آپ کے پاس اس کے اوپر magnetic material ہوتا تھا تو موسٹی جو ribbon کی length ہے وہ 50 سے لے کر چوبیس فیٹ چوبیس سو فیٹ لانگ ہوتی تھی ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ سائزز جو ہیں وہ اس طرح magnetic tape کے جو ہے وہ available ہوتے تھے تو موسٹی جب بھی جو عام common journal جو اس کی ٹائپ تھی magnetic tape کی اس کے جو ڈیٹا store ہوتا تھا موسٹی جو ہے وہ 30 منٹ سے ایک سائیڈ کا ہوتا تھا پھر ہم اس کو جو ہے وہ 30 منٹ ایک سائیڈ کے اوپر سنتے تھے اس کے بعد پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کرتے تھے پھر دوسری سائیڈ جو ہے وہ پھر 30 منٹ چلتی تھی اپروکسی میٹلی ایک گھنٹہ جو ہے یہ آپ کے پاس ایسٹ ہے وہ بیسکلی چلتی ہوتی تھی تو جو ریبن ہے وہ بیسکلی ریپ ہوتی تھی ریل کی اوپر آپ کو سامنے یہاں پر دو ریل نظر آ رہی ہیں تو جب بھی ڈیٹا کو ایکسس کرنا ہوتا تھا جو ٹیپ ہے یا گیٹ ہے یا جو ڈیوائس اس کے اندر ہم اس کو ڈال کے چلاتے ہوتے تھے وہ بیسکلی اس کو سپین کرتی تھی تو ریل جو ہے وہ سپین ہوتی تھی ہوتے تھے جیسے یہی ریل جو ہیں اس کو یہ موف کرتی تھی تو ریبن بھی اس کے اوپر موف کرتی تھی تھی تو ڈیٹا جو ہے وہ اس کے اوپر سے ریڈ رائیڈ ہیٹ ہے بسکلی وہ ڈیٹا کو وہاں پہ یہ ہے وہ ریڈ کرتے تھی اسکی دلچسپ جسپ باز یہ ہے جب آپ کر دیٹا اس سے اوپر ایک دور سٹور کرلیتے تھی تو اس کے اوپر آپ کئی دفعہ ڈیٹا کو دوبارہ ہی رائیڈ بھی کرتی ہوتے بہت سارے دفعہ جو ہیں آپ اس کو جتنی دفعہ چاہتے تھے soak ڈیٹا ایک دفعہ آپ نے اسے اوپر جو ہے وہہ ریڈ کیا ہواfal ہے تو آپ اس کو دوبارہ بھی ریڈ کر سکتے تھے کئی ٹائم جو ہے وہ ڈیٹا اس کو ا케 اس کو آجا سکتا تھا سیوال ٹائم جو ہے آپ час کو ڈیٹا نیا بھی ریڈ کر سکتے ہر تھے تو بہت زیادہ ری لائیوڈ میڈیا ہوتا تھا بہت زیادہ ری لائیبیلٹیس کے اندر تھی باٹ اس کا یہ ایک ڈراؤ بیگ یہ تھا کہ اس کا جو اکسیس تھا وہ بہت سلوہ تھا اکسیس سلوہ ہونے کی کیا وجہ تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیٹا بیسیکلی اس کو پر سیکوینچلی سٹور کیا جاتا تھا اور جب اس کا اکسیس ہوتا تھا وہ بھی سیکوینچلی ہی ہوتا تھا فار ایزمپل اگر آپ کے پاس ایک ڈیٹا جو ہے ایک سارے جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اپروکسیمیٹی ثرٹی منٹس ہی ہوتی تھی اس کے اندر فار ایکزمپل جو ہیں وہ پانچ جو ہیں اس کے اندر آڈیوز ہوتے تھے سوانگز ہوتے تھے یا چھے ہوتے تھے تو اس کی ایک پراپر سیکوینس ہوتی تھے اگر آپ نے فیفت نمبر کے اوپر جانا ہوتا تھا تو آپ کو پہلے چار جو ہیں اس کو پہلے سننا پڑتا تھا یا تو اس کو آپ پھر فارورڈ کرتے تھے اگر آپ اس کو فارورڈ بھی کرتے تھے تو دیفنیلی آپ کو وہاں سے ہو کے جانا ہوتا تھا ٹھیک ہے تو اس کا جو ایکسیس تھا وہ ڈریکٹ ایکسیس نہیں تھا ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں ڈیٹا جتنا بھی اس کے اوپر سٹور تھا وہ سکوینشل ہوتا تھا اور اس کا ایکسیس بھی اسی طرح سکوینشل ہی ہوتا تھا ہم ڈیٹا جو ہیں وہ ڈریکٹ بھی اس کے اوپر ایکسیس نہیں کرتے تھے تو اس کا ایکسیس اس وجہ سے ہم کہہ سکتے تھے ہیں سلو ہے ہے تو اس کی جو سٹوریج کے پیسٹی ہے ہم جیسے ابھی ہم نے اس کی لیند کو ڈسکس کر رہے تھے اس کی جو لیند ہے وہ پچاس سے لے کے چاوڈیس που ڈشر اس کی طرف طرف ہوتی تھی تو اسی حساب سے جو ڈیٹا اس کے اوپر سٹور ہوتا تھا اس کی لیند بھی جو ہے وہ پانچ سیم فی سے لے کر 1 uneep via یا اس سے زیادہ بھی جو ہے وہ اس کی اوپر ڈیٹا ہے وہ دیٹا سٹور ہو سکتا تھا قوٹ ایبر میڈیا تھا قوٹ ایبل سے مراد ہے کہ اس کو ہم کیری کر کے لئے جا سکتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے اوپر اور یہ آفلین پرمننٹ سٹوریج کے لئے یوز ہوتا تھا کہ ہم اس کو ڈیٹا جو ہے وہ ہم سٹور کر کے اس کو آفلین سٹوریج میڈیا کے طور پہ بھی اس کو ہم یوز کر سکتے تھے ایک کی سب سے درچسپ بات یہ ہے کہ جو اس کے اندر ریبن یوز ہوتی تھی بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اگر اس کی جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اس کا کور ہے جو بسکرین میگنیٹک ٹیپ کے اوپر بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اگر اس کا کور ٹوٹ جاتا تھا تو اس کے اندر جو ریلز ہیں اس کو نکار کے ہم کسی دوسرے کور کے اندر بھی لگا سکتے ہوتے تھے ٹھیک ہے اس کا ہیڈ خراب ہو جاتا تھا ہم کسی اور کیسٹ کا بھی ہیڈ اس کے اندر ایڈجیسٹ کر سکتے ہوتے تھے تو بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ریبن ٹوٹ جاتی تھی تو اس کی ریبن کو بھی جو ہے وہ جوڑا جا سکتا تھا جو عام کومن جو آپ کے پاس جو ٹیپ ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ نوڈ ویرا جو ہے وہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ بھی اس کے اوپر لگا کے جو اس کی ریبن جو ہے اس کو جو ہے وہ سیٹ کر کے آپ دوبارہ اس کو لگا سکتے ہوتے تھے اگر پانی میں گر جاتی تو ایون مطلب اس کی ریبنٹی اتنی ہے کہ یہ زیادہ جلدی ڈیمیج نہیں ہوتی تھی جیسے ہم نے فلوپیڈیس کے اندر دیکھا تو اس کو انکلوز کیا جاتا تھا ایک جیکٹ کے اندر اور جیکٹ کے اندر انکلوز کرنے کی وجہ صرف یہ ہوتی تھی کہ وہ بہت زیادہ سینسٹیپ تھی ڈیمیج ہونے کا خطرہ تھا بہت آپ کے پاس جو مگنیٹک تیپ ہے بہت زیادہ جو آپ کے پاس اس کے اندر اس کی سٹکچر کے اندر ریبنٹی تھی اس کے اندر جو ڈیٹا آپ سٹور کرتے تھے وہ زیادہ جو ہے وہ سکیور ہوتا تھا ڈیمیج نہیں ہوتا تھا تو موسٹلی اس کو جو ہے وہ یوز کیا جاتا تھا جو میس سٹوریج کی لیے ایز میس سٹوریج آفلین سٹوریج کے طور بھی اس کو یوز کیا جاتا رہا بڑے لمبیات سے تک جو ہے یہ یوز ہوتے رہے بٹ آج کل اس کا استعمال جو ہے وہ بہت کم ہے اس کی جگہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ سیڈیز نے ڈیویڈیز نے لے لیا ہے اس کے بعد جو ٹکنالوجی ہے بہت اڈوانس ہو گئی ہے لوگ جو ہیں وہ مویل فونس کے اوپر شفٹ ہو گئے ہیں تو سٹیل جو ہے وہ ابھی بھی بہت ساری جگہوں کے اوپر بہت سارے ایسے ایریاز ہیں سٹیل وہاں پہ ابھی بھی یہ یوز ہوتا ہے ایسے ریلیابل سٹوریج میڈیا جو ہے آج بھی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے آج بھی ڈیٹا جو ہے اس کے اوپر پرمنٹی سٹور کیا جاتا ہوتا ہے تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر اگر آپ کا کوئی قویسٹن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر قویسٹن کر سکتے ہیں